موسیقی نظرین اسلام علیکم شیف حلی کے ساتھ ہمورے خانہ داری کے پروگرام میں خوش آمدی پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو مرک پلاو پکانا سکھایا اس ہفتے ہمورے خانہ داری کے پروگرام میں ہم آپ کو نیا سبق سکھائیں گے اس کا موضوع ہے ہنڈا ہبالا ہنڈا ہبالا بہت عیسان ہے اس کے لئے سب سے زیادہ ہہم چیز ہنڈا ہے یہ ہہم ہے ویسے اگر آپ کو ہنڈا دستیاب نہ ہو تو آپ ایک بہت چھوٹی عمر کے چوزے سے بھی کام چلا سکتے ہیں چوک ہے ہنڈے میں بہت ساری ضروری چیزیں پائی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہنڈے میں کیا کچھ ہوتا ہے جس طرح کے اس چارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ ہنڈے میں بہت ساری ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس طرح کے اس چارٹ میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں ہنڈے میں بہت سی ضروری چیزیں ہوتی ہیں ہنڈے میں کلورو مائی سٹامین ویٹامین اے بی کے علاوہ لہمیات نپاتات جنگلات اور بہت سے مشروبات بھی پائے جاتے ہیں اس سے ہم اگلے مہرلے میں پہنچ جاتے ہیں یعنی کہ ہنڈے کا چناؤں ہنڈے کو چنتے وقت ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہنڈے کے گرد یہ چھلکہ ہونا لازمی ہے کیونکہ اسی چھلکے میں وہ کلورو سٹامین لہمیات اور جنگلات وغیرہ پائے جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہنڈے میں وہ دوسری چیزیں یعنی کہ سفیدی اور زردی بھی موجود ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ویسے اس سے ہنڈا خوبالنے کے قابل نہیں رہتا ہنڈے کی زردی بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے تو آئیے ہنڈا اُبھا دیں ہنڈے کو اٹھاتے وقت احتیاط سے اٹھائیے کیونکہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو ہنڈا حراب ہو جائے گا ویسے بھی آپ اسے اٹھا کر دوبارہ چھلکے میں نہیں ڈال جائیں کیونکہ جو جناسینگ جو ہوتے ہیں جو فرض پر جناسینگ ہوتے ہیں وہ اس میں لگ جائیں بہتر ہے کہ آپ کسی کتے کو بلا کر یا کسی مقامی کتے کو بلا کر اسے مو دو کر آلیں تو ہنڈے کو ہیتیات سے اٹھائیے اور اسے دیچکی میں ڈال دیجے ویسے دیچکی میں پانی ڈالنا نا بولیے ٹائگر ٹائگر تو دیچکی میں پانی ڈالیے اور ہنڈے کو اس میں ڈال دیجے پانچ منٹ کے بعد ہاپ کا ہنڈا تیار ویسے اگر آپ نے آگ نہیں چلائی تو ممکن ہے کہ پانچ منٹ سے زیادہ لگ جائے پانچ منٹ کے بعد تھاپ کا گرم ہنڈا تیار تو دستر خوانت سے جائیے آپ کے گرمہ گرم ہنڈے کی ڈیش تیار شیف حلی کے ساتھ ہمورے خانہ داری کے ایک اور اپیسوڈ میں انہیں اجازت دیجئے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے خدا حافظ